بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کپڑوں پر سیاہی کے داغ لگ جانا ایک بہت ہی کامن مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہماری کپڑے بالکل خراب ہو جاتے ہیں عموماً یہ داغ فرنٹ پر لگتے ہیں جس کی وجہ سے کپڑوں پر یہ بہت ہی بدنما لگتے ہیں ان کو صاف کرنے کے لیے ہم مختلف طریقے اخترمال کرتے ہیں جو کہ کبھی کبھی کارگر ثابت نہیں ہوتے بچے تو اکثر ہی اپنی یونیفارم کی شرٹ بہت زیادہ خراب کر لیتے ہیں اور کبھی کبھی ہمارے مرد حضرات بھی اپنی پاکٹ میں جو پین رکھتے ہیں وہ لیک کر جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کی شرٹ بلکل خراب ہو جاتی ہیں بالپین کے داغ تو بہت ہی پکے ہوتے ہیں جن کو صاف کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے خواتین ان داغ دھبوں کو صاف کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتی ہیں لیکن بالپین کے یہ داغ کسی صورت صاف نہیں ہوتے بلکہ یہ شرٹ پر اور ساتھ پھیل جاتے ہیں جس کی وجہ سے کپڑے بلکل خراب ہو جاتے ہیں آج میں آپ کے لیے بہت تھی زبردست اور آسان طریقہ لے کر آئی ہوں جس کی استعمال سے آپ نہ صرف بالپین کے داغ بلکہ سیاہی کے داغ بھی منٹوں میں صاف کر لیں گے اور یہ انتہائی افیکٹف طریقہ ہے اس کے لیے آپ کو صرف ایک بیسک چیز چاہیے ہوگی جس کو آپ استعمال کریں گی اور دیکھ کر حیران رہ جائیں گے یہ پکے سے پکا داغ بھی منٹوں میں صاف ہو گیا ہے تو چلیں یہ طریقہ میں آپ کو بتانا سٹارٹ کرتی ہوں کہ کیسے آپ اپنے کپڑوں کو زیادہ سے صاف کر کے ایک دم نیا اور اجلا بنا سکتے ہیں اور آپ کے کپڑے ایک دم نئے لگیں گے اور آپ کو بہت زیادہ محنت بھی نہیں کرنا پڑے گی تو اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آسان ریمیڈی سیکھنا چاہتے ہیں تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم سے مل جائے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور دیں اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ اپنی فیملی اور فرنٹ کے ساتھ شیئر کرنا بالکل نہ پھولیں تو چلیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طریقے سے آپ اپنے سفید اور دھنگین کپڑوں پر سے سیاہی کے اور بالپین کے داغ منٹوں میں صاف کر سکتے ہیں اور انہیں ایک دم نیا بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں میرے پاس ایک وائٹ ٹی شرٹ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل صاف ستری شرٹ ہے اس پر کسی قسم کے کوئی بھی داغ نہیں ہے ایک دم سفید ہے میں آپ کو اس کو آگے پیچھے سے بھی ہلا کر دکھا دیتی ہوں کہ اس پر آپ کو پہلے سے کہیں بھی کوئی سٹین نظر نہیں آ رہا نہ تو اس پر کوئی انک کا نشان ہے اور نہ ہی اس پر کوئی بالپین کا نشان ہے اب میں آپ کو اس پر خود بالپین کا نشان لگا کر دکھاتی ہوں اور میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کیسے یہ بالپین کا نشان منٹوں میں غائب ہو جائے گا یہ دیکھیں میرے پاس یہ بالپین ہے اور میں اس شرٹ کے ایک کورنر پر بالپین سے نشان لگا رہی ہوں میں صرف ویڈیو بنانے کے لیے یہ نشان لگا رہی ہوں آپ نے جو پرانی شرٹ جن پر بالپین کے نشان ہو یا سیاہی کے نشان ہو ان کو اس طریقے سے صاف کرنا ہے جو کہ میں آپ کو آگے بتانے والی ہوں یہ دیکھیں میں آپ کو کلوز کر کے دکھا رہی ہوں کہ میں نے بالپین سے ذرا گہرے نشان لگا لیا ہے تاکہ آپ کو نظر آئے کہ یہ کتنی سٹرونگ نشان ہے اور جو طریقہ میں آپ کو بتانے والی ہوں اس کے ذریعے آپ کیسے جھٹ پٹ منٹوں میں یہ نشان غائب کر لیں گے اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جس جگہ آپ نے کپڑی کو رکھ کر صاف کرنا ہے اس پر آپ ٹیشو پیپر رکھ لیں اس طریقے سے ٹیشو پیپر کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں چار سے پانچ موٹی تہیں بچھا لیں یہ دیکھیں میں نے تقریباً چار پیسز کر لیا ہے اور میں نے ان کو اس ٹیبل پر رکھ دیا ہے جہاں پر میں نے رکھ کر اپنی شرٹ کو صاف کرنا ہے اب شرٹ کا وہ پورشن جہاں پر سیاہی کے نشان ہے آپ نے اس ٹیشو کے اوپر رکھ دینے ہیں تاکہ جب ہم اس کو صاف کریں تو نہ تو ٹیبل خراب ہو اور نہ ہی شرٹ کا بکیا حصہ بھی خراب ہو تاکہ وہ جو پورشن ہے وہ ٹیشو پیپر اپنے اندر ایبزوب کر لے گا جو کہ انک ہم صاف کریں گے یہ دیکھیں یہ میرے پاس ڈیٹال ہے اب میں اس ڈیٹال کی مدد سے اس انک کو صاف کروں گی یہ میرے پاس کارٹن بالز ہیں آپ کے پاس بھی گھر میں اس طرح کے کارٹن بالز ہوں گے اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جو گھر میں روئی ہوتی ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن بس یہ دھیان رکھیں کہ روئی صاف ستری ہونی چاہیے اس پر پہلے سے کسی قسم کا کوئی سٹین نہ ہو اب آپ نے ڈیٹال کو اس کارٹن میں ڈیپ کرنا ہے یہ دیکھیں میں کارٹن بال اس کے اوپر رکھ رہی ہوں اور میں ڈیٹال اس کے اندر ڈالوں گی یہ دیکھیں میں ذرا تھوڑا زیادہ ڈیٹال کا استعمال کر رہی ہوں کیونکہ یہ انک کا جو نشان ہے بالپین کا نشان وہ کافی سٹرونگ ہے اب اس طریقے سے ہلکے ہاتھ سے اس کو صاف کرنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ جو آپ کے پاس کپڑا ہے چاہے وہ کلر کلوتھ ہے یا کوئی وائٹ شرٹ ہے اس پر نشان کتنا گہرا ہے جتنا گہرا نشان ہوگا آپ کو اتنا ہی ٹائم چاہیے ہوگا یعنی آپ نے اتنی ہی دیر کپڑے پر کارٹن کو رگڑنا ہے یہ دیکھیں میں نے جیسے جیسے کارٹن کو اس کپڑے کے اوپر رگڑا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انک پھیلنا شروع ہو گئی ہے اسی طریقے سے آپ ایک سے دو منٹ تک آپ اس کے اوپر رگڑتے رہیں تاکہ یہ انک اچھے سے اس کے اوپر پھیل جائے اب دوبارہ آپ دوسری سائٹ لے لیں کارٹن کی اور دوبارہ سے اس کے اوپر صاف کرنا شروع کریں کیونکہ انک کے نشان ذرا مشکل سے جاتے ہیں اس لئے اس کے لئے ہمیں تھوڑا سا ٹائم ریکوائیڈ ہوگا ہلکے ہاتھ سے بلکل اس طریقے سے آپ اس کے اوپر رگڑتے رہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ انک کا نشان ہلکا ہونا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں میں مسلسل کارٹن کو اس کے اوپر رگڑ رہی ہوں تاکہ انک پھیلتی جائے اور ٹیشو اس کو اپنے اندر ایبزوب کرتا جائے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیشو نے ساری انک اپنے اندر ایبزوب کر لی ہے اور شرٹ کافی حد تک صاف ہونا شروع ہو گئی ہے لیکن ابھی بھی اس کے اوپر انک نشان ہیں اب آپ نیچے اپنا ہاتھ رکھ لیں تاکہ اس کی تھوڑی سی گرپ سٹرونگ ہو جائے اور آپ کو اس کو آگے پیچھے ہلانے میں آسانی ہو جہاں جہاں آپ کو لگے کہ انک نشان موجود ہیں وہاں پر آپ کارٹن کو رگڑتے جائیں اگر آپ کو لگے کہ ابھی بھی نشان سٹرونگ ہیں تو آپ مزید ڈیٹال کا استعمال کر سکتے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ انک کافی حد تک ریموو ہو چکی ہے یہ دیکھیں ٹیشو نے ساری انک اپنے اندر ایبزوب کر لی ہے اب جس پورشن پر میں نے صاف کیا تھا اس پورشن کو آپ نے کسی اچھے ڈیٹرجنٹ سے واش کر لینا ہے یہ دیکھیں میں نے بھی صرف اس پورشن کو اچھے طریقے سے واش کر لیا ہے جہاں پر انکیں نشان تھے آپ نے اس بات کا بہت دھیان رکھنا ہے کہ کبھی بھی آپ نے پوری شرٹ کو واش نہیں کرنا صرف اس پورشن کو واش کرنا ہے جہاں پر انکیں نشان تھے چاہے وہ شرٹ ہو ٹی شرٹ ہو یا بچوں کی کوئی پینٹ ہو جینس ہو صرف اس ایریا کو آپ واش کریں جہاں پر انکیں نشان تھے ورنہ اگر ہلکا سا بھی نشان اس فیبرک میں رہ گیا ہے تو وہ پورے کپڑے پر پھیل جائے گا یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انک کا نشان ہنڈرڈ پرسنٹ غائب ہو چکا ہے اب میں آپ کے ساتھ کچھ ٹپس شیئر کرنے جا رہی ہوں اور وہ یہ ہیں کہ اگر کبھی بھی کسی کپڑے پر نشان لگ جائے چاہے وہ انک کا ہو یا بالپین کا ہو آپ کوشش کریں کہ اسے فوری طور پر صاف کر لیں یا اگر آپ نے فوری طور پر صاف نہیں کیا تو کم از کم آپ اس کو اگلے دن یا دوسرے دن ضرور کر لیں کیونکہ جتنی دیر آپ اس کو اسی طریقے سے رکھنے دیں گی وہ نشان اور زیادہ سٹرونگ ہو جائیں گے تو کوشش یہ کرنی ہے کہ جلدی سے جلدی ان کو صاف کرنے کی کوشش کریں ڈیٹول سے یہ ایک دم صاف ہو جائے گا ان کے نشان ہنڈر پرسنٹ غائب ہو جائیں گے بس شرط یہ ہے کہ آپ نے میرے اس پتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ کپڑے ایک دم صاف سے اتھرے اور نئے ہو گئے ہیں چاہے وہ سفید ہوں یا پھر رنگین مجھے امید ہے کہ یہ بہت ہی آسان سے ٹپ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی آپ اس پر ضرور عمل کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک دیجئے گا اب مجھے اجازت دیجئے